بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال کیا گیا ہے کہ جو ٹوٹ پرش ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے سے ووضو کے دوران کیا مسواق کا ثواب مل جائے گا کیونکہ مسواق کی بہت فضیلت ہے کہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ مسواق کر کے جو نماز پڑھی جائے وہ بغیر مسواق کے ستر نمازوں سے افضل ہوتی ہے یعنی ستر نمازوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو کہ مسواق کے ساتھ نماز پڑھی جائے اتنا بڑا ثواب ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ جو لکڑی کی مسواق ہوتی ہے اور درخت کی جڑک ہوتی ہے وہی استعمال کی جائے تو ثواب ملتا ہے یا کہ ٹوٹ پرش کا استعمال کرنا بھی اس ثواب کو حاصل کر لیتا ہے تو جواب میرا یہ ہے کہ آپ ٹوٹ پرش کو استعمال کریں گے تو وہی ثواب ہے جو کہ مسواق کے استعمال کا ہے اس واسطے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو چیز تھی وہ آپ نے استعمال فرمائی اگر آپ کے زمانے میں ٹوٹ پرش ہوتے تو آپ اس کو بھی الو کرتے ہیں تو مقصد چونکہ دانتوں کی صفائی ہے اور صفائی برش کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے بنسبت مسواق کے کیونکہ برش کو باہر سے اندر سے اور ہر طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں اور دانت بلکل صاف ہو جاتے ہیں تو چونکہ مقصد صفائی ہے اور وہ اس میں بہتر ہوتی ہے لہذا ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز پھر بھی اگر میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی اسی مسواق کو ہی استعمال کرنا چاہتا ہے جو حضور علیہ السلام استعمال فرمایا کرتے تھے تو اس کو گویا کہ ایک لحاظ سے زیادہ ثواب مل جائے گا لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی دوت بھوش کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور یہ دلیل بھی میں دیا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تلوار سے نیزے سے بھالے سے جہاد ہوتا تھا آج اس کی جگہ پر بندوق آگئی ہے رائیفل آگئی ہے ٹینک آگئی ہے توپ آگئی ہے تو کیا ان چیزوں کے استعمال سے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا کیا آج جہاد بند کر دیا جائے لہذا مقصد کو دیکھنا ہے انشاءاللہ العزیز اسلام علیکم